سندیب سون والکر دونوں ہی گٹ بندھنوں کی طاقت اور پٹری پر کون ہے اس کا اگر آنکھلن کیا جائے پہلے ابے ابے رکیے رکیے ہو گیا ابے ہو گیا مہایوتی کی بات کریں اب مہایوتی بی جے پی کی بات کو ٹال نہیں سکتے ایک نہ چندے نہ عجت پوار چار چار گھنٹے پھر بھی بیٹک ہو رہی ہے امیدواروں کے ناموں کی گھوشنا بھی کر دی ایک سو بے آسی پر ایک سو چھے کا پتہ نہیں فائنل آنکھنا بھی نہیں پتہ ایک سو پچھ پنچھ اٹھتر اور چوون کا ہے آنکھڑا پر آپچاری گھوشنا کیوں نہیں ہو رہی کہاں اٹھکا ہوا ہے پینچ دیکھیں سندیب مکھ جو پینچ اٹھکا ہوا یہ ہے کہ بی جے پی نے جو اپنے امیدوار اتار دیئے یاد ان لوگوں نے اپنے جو امیدواری وہ سب سٹنگ لوگ ہیں جو سٹنگ لوگوں کو ٹکٹ دے دی لیکن جو گیر سٹنگ جو امیدوار ہیں وہ جیتیں گے کی نہیں جیتیں گے اس کا بڑا پیچہ اس بات کو لے کر لگاتار خیشتان چل رہی ہے دوسری خیشتان چل رہی ہے کہ اب آجید دادا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے چاچا کو جواب کیا دوں گا چاچا نے تو 85 سیٹ لے لی اور میں چھوڑ گیا اور مجھے صرف 58 سیٹ دے رہے ہیں تو وہ اپس گئے ہیں تو اس طرح سے اب جو خیشتان لگاتا چل رہی ہے دوسرا پورے مہاراست میں کھیلا چل رہا ہے دوسری جگہ اپنے ہی گھڑ بندن میں دوسری جگہ سیٹ لے لے رہا ہے اس کو لے کر بڑی ناراضگی جو آپ نے کہا کہ بھاگیوں کو ٹکٹ نہ دے لیکن وہی بھاگی تو ٹکٹ چناؤ جیتیں گے آپ دیکھیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ مدب رانے صاحب کے بیٹے دونوں ایک ناش شندے کی چناؤ چننے پر چناؤ لڑ رہے ہیں جو بیجی پی میں تھے شمیر بوشبل جو ہیں وہ دوسری جگہ جا رہا ہے اجیت پووار صاحب کے ساتھ تو یہ تمام مسئلے اس میں اٹھکے ہوئے دوسرا سکتے بڑا مسئلہ یہ اٹھکا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس بار بیجی پی چاہیت دیگ اجیت پوار کو پیچھے دکھائے جائے کیونکہ یہ بیجی پی جو اجیت پوار بوجھ بن گئے اس سے تھوڑا دور دکھاتے ہوئے کیمپین کو آگے لینا چاہتی ہے اس کو لے کر بڑی کھشتان آپس میں چل رہے ہیں اور یہ مہا وکاس اگاڑی کی بات کریں کی جی دو سو ستر تو ہم آپس میں باتیں گے اٹھارہ چھوٹے دلوں کو باقی اور گھٹکوں کو دے دیں گے تو یہ پندرہ پہ سسپنس کیوں بنا رکھا ہے یہ کس کی لڑائی ہے یہ کس کے کاتے میں جائیں گی سندیب دیکھیں یہ یہ کھیلا تو شرط پوار صاحب کھیل گئے شرط پوار صاحب نے بڑے آرام سے دو کھیل ایک ساتھ کھیلے ایک طرف تینوں دلوں کو برابر دکھا دیا دوسرا طرح اپنے بھتیجے کو میسیج دے دیا کہ تم بھلے ٹوٹ کے چلے گئے عزت تو یہی ملی وہاں تو عزت بھی نہیں ہے تم کو سیٹے بھی نہیں ملتے اب یہ بہت بڑا میسیج آپ سمجھئے پورے ویسٹن مہاراسترہ میں اور مہاراٹھوار میں جب شرط پوار صاحب گھومیں گو کہیں گے کہ میرے امیدوار زیادہ ہو گئے تو سندیش تو صاف ہے کہ کون درگار میں آنے والا ہے اصلی نقلی کی لڑائی میں اسے یوز کیا جائے گا نشت دور پہ کیونکہ اشرت پوار صاحب نے تو کھیلا کر دیا اب کھیلا کا جوازی پوار صاحب کیسے دیں گے اسی لئے بھاگے بھاگے دن میں گئے کہ صاحب چاچانہ تو کھیلا کر دیا کچھ تو جواب دیجئے اس میں ایک اور کڑی جڑتی ہے یہ سوال شیو سینہ ایک ناتھ سندے کو جو کہہ رہے ہیں ہم اصل شیو سینہ ہیں بھائی اصل 78 پہ کیوں مان رہے ہو مکھے منطری بھی تمہارا وہ پد بھی تمہارے پاس ہے جو تتھا کتھت نقلی شیو سینہ ہے ادھا تھاکرے والی 85 سیٹ تو ان کو ملی گئی نا ہو سکتا ہے وہ 90 بھی ہو جائے وہ زیادہ سیٹوں پر لڑتے دکھیں گے بلکل ہو سکتی 90 یا 92 سیٹیں بھی ہو سکتی ہیں چاچا نے ایک ساتھ کئی میسیج دے دیئے اور کھیلا یہ کر لیا کہ آپ سب کو چاچا کے پاس جا کے نتبستق ہونا پڑے گا چاہے کانگریس چاہے شیو سینہ تو چاچا نے تو کھیلا کر لیا رہی بات کانگریس ہو شیو سینہ کی تو دونوں میں کھیچتان چل رہی ہے شیو سینہ بہت زیادہ دعوے کر رہی کچھ زیادہ سیٹیں چاہیے خاص طور پر بیدرب کی سیٹوں کو لیکن بڑی کھیچتان ہے کیونکہ بیدرب میں ابھی بھی کانگریس کو امید ہے کہ وہ جیتیں گے اب میں آپ کو ایک تھوڑا سا آکڑا دے دوں ایک سروے کانگریس نے کرایا اس سروے کے تین سروے ہو چونکہ تیسرا سروے بھی آ گیا ہے پہلے سروے میں کانگریس نے کہا تھا کہ ایک سروے میں انتالیس سیٹوں پر جیت حاصل ہوگی دوسرے سروے میں وہ آکڑا گھٹ کے انتیس پر آ گیا اور اب جو بات چل رہی ہے اس میں چھبیس سیٹوں پر آ رہا ہے تو کانگریس کو بڑا دخصان ویدر میں ہو سکتا ہے یہ سیٹیں نہیں ملی ہزاروں کی تعداد میں رائے مل رہی ہیں ہمیں اور ایک جو رائے ہے باقاعدہ میں پڑھنا چاہوں گا وہ سوال کے طور پر آخری سوال آپ سے پوچھنا بھی چاہوں گا مہایوتی یا مہاوکاس گاڑی دونوں جگہ بگ بردر بننے کی لڑائی ہے یہ روی کمار ہے سیٹا مڑی واسی یہ کہہ رہے ہیں بگ بردر بننے کی بھی لڑائی ہو رہی ہے کیا اور اس میں بگ بردر دیکھئے مہایوتی میں تو بیجے پی ہے ہی یا اس میں بھی پینچ آ رہا ہے مہایوتی میں بیجے پی بھلے بردر رہا ہے لیکن اس کی مشکل ہے کہ اس کے بعد مکہ منتری کون بنایا گا کارکرتہ بار بار سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگلا مکہ منتری ہے دیکھنا شندے کو بننا ہے تو بیجے پی میں محنت ہی کیوں کرے اس لئے بیجے پی سب کر رہی ہے کہ کارکرتہ کو بتا جائے کہ نہیں ہم جیادہ سیٹی لڑ رہے ہیں جیادہ سیٹوں میں جیتے ہیں تو سرکار مکہ منتری اپنا ہو گئے بیجے بھی میسیج دینی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ ریالٹی چناؤں کے بعد پتہ چلی ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے